بہت مانتا ہوں مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں چادر چڑھانا پھول چڑھانا مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں یعنی کہ درگاہ کا جو لال لگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں پھر بعد میں کیا ہوا میرے پہ کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا پتھر کا بنا ہوا بوتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے وہ جیسے شرک تھا تو اے جو درگاہ جانا چادر چڑھانا ہاتھ میں لال لھاگا باتنا گلے میں لٹکانا یہ بھی شرک ہے تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دیکھئے کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو میں آپ سے اپیل گزارش کرتا ہوں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لئے تو ان کو موقع دیا جائے ورنہ پھر ہم مائک نمبر چار کی طرف بہنوں کی شعبے میں آ جائیں گے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میرا بچپن میں ایسا ہوا تھا میرا کچھ مطلب جکھم مائک نمبر چار سے اگر کوئی سوال ہو اس میں کوئی بھائی ہوں اگر مسلم تو ان کو موقع دیجی میں راجو شرما ہوں میں کنشیکشن لائن کا کام کرتا ہوں میں اپنے ہوش اور آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں اللہ حافظ ماشاءاللہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ازا جان وصل اللہ والفتح آپ دیکھتے بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اللہ کے عیسائی دین کے طرف آ رہے بھائی صاحب آپ مانتے کہ اللہ ایک ہے آپ مانتے کہ اللہ ایک ہے آپ مانتے کہ بود پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ کو اسلام قبول کرنے پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے کوئی بھی مالی دباؤ کوئی بھی فیزیکل دباؤ کوئی دھمکی دے رہا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں نا کیونکہ اسلام کو زبردستی سے کسی لیکن قبول کرانا زبردستی سے اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے لائق رافت دین لیکن کوئی دل سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے آپ اپنے دل سے کرنا چاہتا ہے میں اپنے دل سے کر رہا ہوں ما شاء اللہ تو میں عربی میں کہوں گا اس کا اب درہ یہ اشہدو 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 اللہ الہ الہ الاللہ الاللہ و اشہدو اشہدو انہ محمدن محمدن عبدہو و رسولہو رسولہو میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے پیغمبر ہے ما شاء اللہ آپ مسلم بن چکے اور انشاء اللہ میں اللہ اس وقت دعا کروں گا کہ آپ کو اور ہدایت دے اور آپ عمل میں بھی انشاء اللہ پکے بنے اور دعا کروں گا کہ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاء اللہ آپ کو سفلتہ ملے اور ڈاکٹر سب میں جاننا چاہتا ہوں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جو میں اسلام میں چلوں تو جیسے آپ کو میں بتایا یہ جو درگاہ بغیرہ یہ میں مان کے چلوں کی نہیں چلوں میں آپ کا موں سے جاننا چاہتا ہوں جیسے خودہ نے آپ کو چنا ہے نا تو آپ مجھے بتا دیجئے بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے ان نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا وہ پہلے بتپرستی کرتا تھا پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا ہے تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملے جس میں لکھا ہے دھاگا بننا چاہیے قرآن مجید میں کئی بھی آیت میں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اب قبر پہ جاؤ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوں گا کہ آپ آخرت میں کہاں آئیں گے اسی لئے قبر پہ جانا اچھی بات ہے آپ اس شخص کے لئے دعا کر سکتے ہیں آپ کو پریے فور ہم بڑڈ آپ کو پریے ٹو ہم اور ٹھرو ہم آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں سانی کشمیل سنگھ گردوارا مہیتان ہیڈ گرندھی آپ کے سوال نارج بہت اچھا ہے میرا ایک آپ کے دھرم کے بارے میں پرمنٹی ہے کہ آپ کا دھرم ہمارا دھرم شبد کا پجاری ہے آپ قرآن کو ہم گرو گرنسا کو شبد کو مانتے ہیں اور آپ کے ہی دھرم میں کوشک مورتی پوڑا کا بھی جو بردان ہے نہیں ہے پرانٹو کوشک آدمی یہ مورتی نہیں بڑھائی کہ اس کی کبردے روپ میں جو ہے مجار کے روپ میں اس کو مانتا دے دی آپ مورتی کھڑی پوڑھ لو اور پڑی پوڑھ لو تو ایک بات ہی ہے کیا یہ جو ہے ترم کے اُلٹ نہیں اس بارے آپ روشنی پانی ہیں بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا اور میں ساتھ ہمیں سوال کو دھوڑا آنیا اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ گلتی ہوئیں گے تب سیدھا کر لینا بھائی صاحب نے پوچھا کہ بدھ پرس کی غلط ہے ان کے مذہب میں بھی غلط ہے ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے آپ بدھ کو اُلٹا پوچھو سیدھا پوچھو تو مذہب کو پوچھنا صحیح ہے کہنے وہ آپ کا سوال تھا مذہب پر جانا صحیح کے غلط ہے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لئے مسلمان کو مت دیکھو قرآن و حدیث پولے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مذہب بناو یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشک کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اور آفیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگیبان السلام علیکم